بی بی سی اردو تعداد میں لوگ زخمی بھی ہوئے گزر جانے والوں کی تعداد بڑھنے کا اندیشہ انڈیئر انٹیلیجنس ایجنسی راکس سابس سربراہ نے کہا ہے کہ بلوچستان میں انڈیا کے رابطے تو ہیں لیکن ان کا ملک الہدگی کی تحریک کو ہوا نہیں دے رہا بوکویت پاکستان نے فیصلہ کیا ہے کہ سگریٹ کی ڈیبیا پر ہیلت وارننگ کے سائز کو بڑھا کر نوے فیصد کا دیا جائے گا دنیا کے سب سے بڑے اجتماعات میں سے ایک سعودی عرب میں سالانہ مذہبی اجتماع حج کے دوران بھگدر مشنے سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد سات سو سترہ ہو چکی ہے ہلاک شدگان میں مختلف قومیتوں کے لوگ شامل ہیں سعودی سیول ڈیفنس کے حکام نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں اس حادثے میں کم از کم آٹھ سو تریسٹھ حاجیوں کے زخمی ہونے کی تصدیق بھی کی ہے تفصیل کے ساتھ غزنفر حیدر یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب مناسک حج کی ادائیگی کے دوران حاجی جمرات پر کنکر پھینکنے کے لیے شارہ نمبر دو سو چار اور دو سو تئیس کے سنگم پر موجود تھے بھگدر حاجیوں کی بڑی تعداد کی وجہ سے مچ گئی جس کے نتیجے میں حاجی زمین پر گر گئے اور کچھلے جانے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے سعودی حکام کے مطابق سعودی حلال احمر کے ارکان فوری طور پر جائے حادثے پر پہنچ گئے اور انہوں نے مزید حاجیوں کو اس طرف آنے سے روک دیا منہ مکہ سے پانچ کلومیٹر دور واقع ہے جہاں حجاج مناسک حج کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں مکہ میں پیش آنے والا یہ سانیہ اپنی نویت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اس سے قبل انیس سو ستاسی میں ایران کی حمایت میں مظاہرہ کرنے والوں سے سعودی حکام کی جھڑپ میں چار سو افراد ہلاک ہوئے جبکہ انیس سو نوے میں مقامات مقدسہ کی طرف جانے والی سرنگ میں بھگدر سے چودہ سو چھبیس افراد ہلاک ہوئے اور انیس سو چورانوے میں دو سو ستر افراد بھگدر کی وجہ سے مارے گئے انیس سو ستانوے میں ہونے والی آتش زدکی میں تین سو تینٹالیس حاجی ہلاک اور پندرہ سو زخمی ہوئے دو ہزار چھے میں رمی کے دوران تین سو چونسٹھ حاجی بھگدر کے بعد کچھ لے گئے اور گزشتہ ماہ مسجد حرم میں کرین کے حادثے میں ایک سو ساد افراد مارے گئے ان حادثات کے بعد سعودی حکام نے کرونوں ڈالر خرچ کر کے حفاظت اقتماع کیے اور ہزاروں افراد کو حجاج کی حفاظت کے لیے معمور کیا اس سال حج کے لیے مجموعی طور پر تیس لاکھ سے زیادہ مسلمان سعودی عرب میں موجود ہیں اس حادثے کے فوراں بعد رمی کا عمل روک دیا گیا اور حادثے کی جگہ پر جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا گیا ہے ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے سعودی عرب سمیت دنیا بھر کو اس حادثے سے شدید دھچکہ لگا ہے تاہم سعودی حکام کو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اتنی رقم اور بھاری عملہ تائینات کرنے کے بعد بھی وہ اس واقعے کو کیوں نہیں روک سکے غزنفر حیدر بی بی سی نیوز جرمنی کی چھنسلر انگلر میرکل کا کہنا ہے کہ کل ہونے والے یورپی یونین کے لازم پناہ گزینوں کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے فیصلے تو کیے گئے لیکن یہ بہران ابھی حل سے کوسوں دور ہے یورپی یونین کے صدر ڈانلڈ ٹسک کا کہنا ہے کہ یورپی ممالک کی توجہ اپنی سردیں محفوظ کرنے پر ہونی چاہیے تاہم اس سے قطع نظر یورپ پہ آنے والے پناہ گزینوں کا سہلاب ہے کہ رکتا نہیں ہے اور لگیرن کی رپورٹ ایمن خاجہ کی زبانی سربیا کی سرد کے قریب اس کرویشن کیمپ میں ہر صبح اسی طرح کے مناظر ہوتے ہیں تصور کریں اتنی بڑی تعداد میں ضرورت مند لوگ ہر صبح آپ کے دروازے پر پہنچائیں زیادہ تر پناہ گزین شامی ہیں لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کو بسانا یورپی یونین کی ترجیح تو نہیں مگر یہ لوگ بہتر زندگی کی امید لیے ہزاروں کی تعداد میں یورپ کا رخ کر رہے ہیں امدادی تنظیموں کا کہنا ہے کہ ای ایو کی جانب سے بورڈر بند کرنے کے خوف سے پناہ گزین جلد از جلد جرمنی پہنچنا چاہتے ہیں پناہ گزینوں کا خیال ہے کہ انہوں نے یہاں تک پہنچنے کے لیے کافی پیسے خرچ کیے ہیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید ای ایو میں ہونے والی بحث کے باعث انہیں نقصان نہ اٹھانا پڑ جائے تو یہ فکر مند ہے کہ یہاں سے فوراں کسی اور یورپی ملک نکل جائیں اور یہ جنوبی ایشیا کے وہ لوگ ہیں جو کہ غربت سے تنگ آ کر بہتر زندگی کی تلاش میں یورپ آ رہے ہیں شمال کی طرف جائیں تو پناہ گزینوں کی بسیں آپ کو نظر آئیں گی کرویشیا کی حکومت انہیں ہنگری کی سرح تک پہنچا رہی ہے ہنگری ان کی آمد سے خوش نہیں انہیں وہاں بسوں میں بٹھا کر آسٹریہ روانہ کر دیا جاتا ہے یہ شخص گھنٹوں مشکل سفر کرنے کے بعد تھک ہار کر زمین پر گر گیا کسے پتا ہے کہ اس نے کتنا تکلیفتیں سفر کیا ہے یہاں پہلے سے موجود پناہ گزین تو اپنی اگلی منزل سے بے خبر بس انتظار ہی کر رہے ہیں لیکن ان جیسے کئی ہزار ابھی راستے میں ہی ہیں آئیے دیکھیں کہ ہماری ویب سائٹ بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی گئیں حج کے دوران مینہ میں بھگدر سے سیکڑوں ہلاکتیں اس کے علاوہ امریکہ کی پٹیل برادری نریندر موڈی سے ناراض کیوں ہیں یہ آرٹیکل بھی خوب پڑھا گیا ہے حکومت پاکستان نے اعلان کیا ہے کہ وہ ملک میں بنائی جانے والے سگریٹ کے پیکٹوپہ ہیلتھ وارنی کو ہر سال دس فیصد کے حساب سے بڑھا کر پانچ سال میں نوے فیصد تک لے جائے گی یہی نہیں بلکہ غیر قانونی طور پر درامت شدہ اور فروخت کیے جانے والے سگریٹ کی روک تھام کے لیے بھی اقدامات کرے گی اسلام آباد سے عبداللہ فاروقی کی رپورٹ زیاقت نے جوانی میں سگریٹ نوشی شروع کی تھی جس کا خمیازہ وہ آج بھگت رہے ہیں زیاقت موں کے کینسر کے علاج کے لیے اسپتہ لائے ہیں مریض کی اس طرح کی کنڈیشن ہے کہ یہ ان کا موں نہیں کھل رہا یہ بول نہیں سکتے ٹھیک سے اور ہمارے تقریباً 90% پیشنٹس میں سموکنگ یعنی سگریٹ پینے کی وجہ سے موں کا کینسر ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی باقی کینسر ہیں اور سگریٹ کی ایک سٹرانگ اسوسییشن ہے with other cancers اور موں کا کینسر پاکستان میں سالانہ 58 ارب سے زیادہ سگریٹ پیے جاتے ہیں روزانہ 1200 نوجوان تمباکو نوشی شروع کر دیتے ہیں اور سالانہ ایک لاکھ دس ہزار افراد اس سے ہونے والی بیماریوں کی وجہ سے مر جاتے ہیں پاکستان ٹوبیکو کمپنی سگریٹ کے پیکٹس پر دی جانے والی ہیلتھ وارننگ کو پیکٹ کے 90 فیصد حصے تک پھیلانے کے حکومتی اعلان پر راضی نہیں اس کا ماننا ہے کہ ہیلتھ وارننگ سے تمباکو نوشی میں کمی آنے کے قابل بھروسہ شواہد موجود نہیں البتہ وہ ملک میں سگریٹ کی غیر قانونی درامت اور فروخت کو قابو کرنے کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھا رہی ہے ہیلتھ منسٹری کا یہ ڈیٹا ہی بتا رہا ہے کہ جو وہ ریگولیٹری میئیرز لے رہے ہیں وہ ان ایفیکٹیو ہوتے جا رہے ہیں ریگولیٹری میئیرز میں مثلا ٹیکس میں انکریز ہے کومنٹ کہتی ہے ہم نے ٹیکس انکریز کر دیا نہیں ہوا ایفیکٹیو نہیں ہو رہا اس کا کوئی ایمپیکٹ آپ کو نظر نہیں آ رہا اسی طرح پکٹوریا ہیلتھ وارننگ جو ہے ہم 85 پرسنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے اور انڈسٹری کا بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے جو منسٹری آف فائننس کے ذریعے آ رہا ہے اور منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ ہیلتھ لے سمیں نظر آ رہی ہے پاکستان میں غیر قانونی سگرٹس شاید قانونی طور پر بنائے اور فروخت کیے جانے والے پیکٹس کے برابر ہی فروخت ہوتے ہیں اور جن جگہوں پر یہ فروخت کیے جاتے ہیں وہاں تک کیمرے کے ساتھ رسائی بہت مشکل ہے عبداللہ فاروقی بی بی سی نیوز اسلام آباد پاکستان کی وفاقی وزیر برائے نیشنل ہیلتھ سیورس سائرہ افضل تارن نے اس بات کو تسلیم کیا کہ سگرٹ کے ڈبو پر ہیلتھ وارننگ پر عمل درامت نہ کرنے کے لیے تمباکو کی سنت سے وابستہ مختلف شعبوں کا دباؤ ہے یہ بات انہوں نے عبداللہ فاروقی کے ساتھ انٹرویو میں کہی پریشر تھا جی ٹبیکو کمپنیز کا تو تھا ٹبیکو گرورز کا بہت زیادہ تھا اور خاص طور پر خیبر پختونخواہ کے جو علاقہ ہے وہاں ان کے سوابی مردان کے جو ڈسٹکس تھے ان کی مین جو کروپ ہے وہ یہی ہے اور ان کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اور ان کا یہ خیال تھا کہ آپ ہمیں پوپی سے اس طرف لائیں ہم پہلے وہ کاشت کرتے تھے سو حکومت نے ہمیں کہا کہ آپ وہ چھوڑیں اور ہم نے وہ چھوڑ دی اب ہم یہ آئے اور دوسرا پریشر تھا ریٹیلرز کی طرف سے وہ جو ریٹیلرز دکاندار تھے چھوٹے ازلا کے ان کا یہ خیال تھا جی کہ ہم یہ سگرٹ رکھتے ہیں جو ریجسٹر ہیں اور جب سمگل سگرٹ ہوں گے تو ہمارے سگرٹ نہیں بکیں گے اور وہ بکیں گے سو اس میں ہمارا ایک concern ایک اور بھی تھا کہ ہم نے ایف بی آر کو یہ بھی کہا اور کمیٹی نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم دس پرسنٹ ابھی کریں گے دوہزار سولہ میں دس پرسنٹ دوہزار سترہ میں کریں گے پکٹوریل وارننگ کی بات کریں اب یہ تیہ ہوا ہے کہ دس دس فیصد ایک ایک سال میں کر کے ہوگا اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ہم نے کہی ہے کہ یہ سروے سے ہم یہ بھی establish کریں کہ پکٹوریل وارننگ سے کتنی discourage ہوتے ہیں لوگ سفارتی پریشر بھی تھا سفارتی پریشر نہیں تھا ایک آدھے ملک کے ambassador آئے لیکن بعد میں مجھے پتا چلا کہ ان کی حکومت نے ان کو منع کر دیا کیونکہ یہ ایک ایسا health issue ہے کہ یہ develop countries جو ہیں یہ اپنے ملکوں میں تو یہ کرنے نہیں دیتے اور ہمارے جیسے ملک میں جب ہم implement کرنے آئے تو ان کو اپنی investment کا خیال آ جاتا ہے کون سے ملک کے تھے نہیں اب اس بات کو چھوڑیں پھرہ نہیں دیں وفاقی وزیر national health services سائرہ عبداللہ فاروقی سے بات کر رہی تھی بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں آگے چل کر دیکھئے گا انڈین انٹیلیجنس ایجنسی راک کے سابس سربرا اے ایس دلت کی بات چیت اور آپ کو ایک ایسے ہوائی جہاد میں لے چلیں گے جو اڑنے کے علاوہ ناقی سب کام کرتا ہے بی بی سی اردو کے پروگرام سہربین میں ایک بار پھر خوش آمدید پاکستان اور بھارت کے حالیہ تعلقات قدر کشیدہ ہیں دونوں ملک بنے 68 سال بید گئے لیکن بھائی چارہ اور اچھے ہمسائے جیسے تعلقات سامنے نہ آسکے اہم وجہ اعتبار و اعتماد کا فقدان ہے تو یہ دونوں ایکاؤنٹ کیسے کھلیں گزشتہ ہفتے بھارتی خفیہ ایڈنسی روک اے سابق سربرا اے ایس دلت بی بی سی ہیڈکورٹرز آئے اور اپنے انٹرویو میں تسلیم کیا کہ بھارت کی جانب سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں ہماری ساتھی آلیا ناسکی نے یہ بھی جاننا چاہا کہ کیا انہیں بات آگے بڑھتی نظر آتی ہے بالکل نظر آتی ہے بات آگے بڑھی تھی مشرف صاحب نے بڑھا ہی تھی اس میں ویل کی ضرورت ہے تو سوچ جو رہنا جس کو ہم کہتے ہیں اپننگ نمائن ہمارے دونوں ملکوں میں اتنا پاگلپن ہے اور کئی لیڈر جو ہیں اتنے تھک بلنکرز لگا رکھے ہیں کہ ادھر بائیں دائیں دیکھ ہی نہیں سکتے جب آپ یون ریزولوشنز کی بات کرتی ہیں آلیا جی تو آج دنیا میں یون ریزولوشنز کی بات کوئی نہیں کرتا ہے نہ امریکہ کرتا ہے نہ یہاں کوئی کرتا ہے نہ ویسٹ میں کوئی اور کرتا ہے یہ پاکستانیوں کو کبھی قوار یاد آ جاتا ہے مشرف نے یہ بات نہیں کی تھی تو ان کو یہ بساتھ سمجھ آگئی تھی کہ جنگ میں اور دونوں نوکلئر پاورز بھی ہیں کہ جنگ میں کچھ ملنے والا نہیں ہے اس میں بربادی ہی ہے کشمیری بھی سمجھ گیا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہے اس میں ٹریکشن نہیں ہے آپ نے کہا کہ کشمیری بھی سمجھ گئے ہیں لیکن جیسے کہ انڈین آرمی نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے حال ہی میں جو ایک مسلح مضاہمت ہے وہ دوبارہ شروع ہو رہی ہے کشمیر میں نوجوان پھر سے بندوق اٹھا رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے یہ اس سال کچھ تھوڑی شی گڑھڑ ہے اس کی کی وجہ ہے کس کی فرسٹریشن ہے کس کی گلتی ہے میں سمجھتا ہوں کئی بار ہماری گلتی ہوتی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کشمیر میں جو پظاہر زیادتیاں جیسے کشمیری کہتے ہیں جیسے افسر گروپ کی فانسی تھی یا لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے اس طرح کی باتوں سے کیا حالات مزید خراب ہوتے ہیں اس کو فانسی لگانے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا اور کس لیے اس کو فانسی لگی تو اس کو میں مانتا ہوں اور ہماری دونوں طرف پاگلپن خاصا ہے یونیک ہے ہمارے دونوں ملکوں کا پاگلپن انڈیا اور کشمیر کے درمیان آپ کو لگتا ہے کہ ایک ٹرسٹ کا ڈیفیسٹ ہے اعتماد کا فختان ہے جس کی وجہ سے شاید بات آگے نہیں بڑھ پاتی یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے یہی تو کھا رہا ہے ہمیں تو اسے کیسے دیکھئے یہ تو یہ ڈیفیسٹ چلتا رہے گا جب تک اب آپ اور میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں بات ختم کرے گی تو آپ سوچیں گی کہ بھئی کس کسوں کا انسان تھا بات کرنے سے پتہ لگتا ہے نا اور اگر آپ بات ہی نہ کرے کیا کہتے ہیں پرمننٹ کٹی پر چلے تو پھر کیسے چلے گا آپ نے کہا کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان بھی اعتماد کا فختان ہے تو پاکستان بھی انڈیا پر بلوچستان میں مداخلت کی حوالے سے الزام لگاتا رہا ہے ان الزامات میں کتنی سچ ہے دیکھئے یہ الزام کئی سالوں سے لگ رہا ہے اب ایسا ہے کہ جب ہماری پریزنس ہے پاکستان میں ڈپلومیٹک پریزنس ہے تو کانٹیکٹ ہوں گے نا اب اگر آپ اس کو کہیں کہ کوئی دخل دے رہا ہے یہ دخل تو ایکسیپٹیبل اب اگر آپ یہ کہیں کہ ہم وہاں انسرجنسی کو بڑھاوا دے رہے ہیں تو وہ بات اچھی نہیں ہے میرا نہیں خیال کہ ہم کر رہے ہیں مجھے تو پندرہ سال ہو گئے ایجنسی چھوڑے لیکن ہمارے کچھ آئی ایس آئی کولیگز کہہ رہے ہیں مجھے کہا ہے کہ اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو پھر یہ تو آپ کا کام ہے انڈین انٹیلیجنس ایجنسی راکٹس سابس سربرا اے ایس دولت کئی ممالک میں اب بھی ہوای دہاز میں سفر کرنا ایک ایسی آسائش ہے جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں وہ لوگ جو ہوایی سفر افورڈ نہیں کر سکتے وہ اب ایک ڈالر سے بھی کم پر دھیلی کے مضافات نہ کھڑی ایک پرانی ائر بس میں بیٹھ سکتے ہیں بی بی سی نے اس پروجیکٹ کے بانی اور جہاز کے پائلٹ بہادر چند گپتہ سے بات کی میرا تعلق ہریانہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ہے جب میں بڑا ہوا تو میں نے انجینئرنگ پڑھی اور انڈین ائر لائن کے لیے کام کیا میرے گاؤں کے لوگ تیارہ دیکھنا چاہتے تھے ان لوگوں کو ہوای اڈی لے جانا بہت مشکل تھا تو پھر میں نے فیصلہ کیا کہ میں ان لوگوں کے لیے کچھ تیار کر کے انہیں کسی اور مقام پر لے چلوں مجھے موقع ملا کہ میں یہ جہاز خریدوں اور غریب لوگوں کو اس تک رسائی حاصل ہو میں گاؤں کے تمام لوگ یہاں لائیا شروع میں میں انہیں کینڈی اور بسکٹ یا جو بھی میرے پاس ہوتا تھا دیتا تھا میں نے کبھی بھی غریب لوگوں سے پیسے نہیں لیے لیکن آہستہ آہستہ سکول کے بچوں سمیت بہت سے دیگر افراد ٹریننگ کے لیے آئے تو پھر اس مانگ کو پورا کرنے کے لیے ہم نے ایک اور پروگرام کا آغاز کیا درنے کے بات نہیں ہے ہمارے پاس لائف جیکٹ ان لوگوں نے جہاز پہلے کبھی نہیں دیکھا اور یہ بس اس کے مشین اور یہ کہ وہ کس طرح اڑتا ہے جیسی معلومات سے واقف ہونا چاہتے تھے ان میں بہت تجسس ہے غربت آج بھی ایک بڑے پیمانے پر یہاں پائی جاتی ہے اسی فیصد آبادی تو جہاز کا ٹکٹ خریدنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتی لہٰذا وہ ادھر آتے ہیں مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں جب جاتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تاکہ میں بھی بیٹھ سکتا ہوں اس پہ تو میں جب بیٹھی ہوں مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور میں بہت خوش ہوں کہ میں بیٹھی ہوں بیٹھیں میری بیچھا ہوتی ہیں کہ ہم بھی کبھی بیٹھ کے یہاں سے پھلائی کرے کسی بھی جگہ پہ جس سے ہم کو بھی پرسند نہ تاؤ میری بیچھائیں پوری ہوں اور اس کا پرائیج بھی تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو سب ہی جس کی اچھائیں ہوتی ہیں سب لوگ تھوڑا سا گھومنا چاہیں سب پائلٹ بننا چاہتے ہیں یہ خواب برقرار ہے جمپ آن یور بمپ یا ساتھ جوڈ میری جوڈ اگر آپ چاہیں تو مجھ شیئر ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پھر آپ تک کر سکتے ہیں میرا ٹویٹر ہینڈل ہے ہیڈ شفی نقی جامعی اس کے ساتھ اس عربین اختتام کو پہنچا اجازت دیجئے